السلام علیکم فرنس ویلکم بیٹھ تو میرے چینل فلیوریز یہ میرا ایت کا بیلوگ ہے اور ایت کا بیلوگ جہاں کافی بیلوگ ہے اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی وفات ہو گئی تھی تو ایت سے ایک دن پہلے حج کو جس وجہ سے کافی اداس اور پریشان ہے ان کے لیے تو خیر الحمدلی تاکہ ایت سے اچھی سے گزر گئی ہے ہم نے ایت پہ بکرا قربان کیا تھا بکرا جو ہے ہم ایت سے دو تین دن پہلے لے کے آئے ہیں اور اس نے بہت زیادہ بلیک اور وائد جو ہے اس نے بہت زیادہ گھر آکے بہت زیادہ شعور کیے تو پھر اس کو دوبارہ اس کی ریورڈ میں چھوڑ آئے تھے جو ہم اسے لے کے آئے تھے پھر ایت پھر دوبارہ اس کو ہم چہاند رات کو لے کے آئے ہیں اور الحمدللہ کے صبح ہی اس کی ایت پہلے دن فرس ٹائم ہی اس کو زبا کیا ہے تو اس کے بعد بچے بہت زیادہ زید کر رہے تھے زید بھی کر رہے تھے اور ایک کے دن ہر نانی اما کے گھر سے ریورٹیشن ہوتا ہے تو سارے پھر اپنے قربانی کرنے کے بعد ادھر ہی جنہ ہوتے ہیں اور ادھر ہی کھانا ہوتا ہے تو بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ گائی کی قربانی کو دیکھنے تو یہ جی قربانی ہے گائی کی تو یہ بچے بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے اور بچوں کو تو بلکل بھی گربی نہیں لگتی ہے کھانے میں جی ہماری گھر بنا تھا پلاو اور سار بنا تھا پشاوری گوشت نمکین گوشت وہ پنایا گیا تھا مومانی جان جو ہیں بچوں کی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں تو خیر ہم سب نے کھانا کھا ہے یہ پریزنٹیشن ہے جنابوں کی کھانے کی تو اس کے بعد پھر شام کو ہم لوگ اپنے گھر باپس آگئے ہیں تو یہ ہماری گھر واپسی ہو رہی ہے یہ ہماری سوسائٹی ہے تو ہم اپنے گھر آگئے ہیں تو شکر الحمدللہ کہ یہ جو ہے اچھے سے گزر گئی ہے اور بچوں نے کوب انجوائی بھی کی ہے تو گھر آتے ہوئے سارے بچے اداس ہوتے ہیں اور خاص طور پر نانوں کے گھر سے آتے ہوئے تو بچے بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں اینٹ پے میں آپ سب کو کہوں گی کہ ہماری اس قزت کی